میرے دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو بلوگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کازمی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میجر جنرل آصف غفور صاحب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی ذمہ داریاں واپس لے لی گئی ہیں اور ان کو کارا میں تائنات کر دیا گیا اور ان کی جگہ میجر جنرل بابر افتخار صاحب کو ڈی جی آئی ایس پی آر کا چارج دے دیا گیا ہے آج سے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال بھی لیئے ہیں یہاں پہ قابل گور نقطہ یہ ہے کہ میجر جنرل آصف غفور صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے طور پر جو ذمہ داریاں سر انجام دیں ان کا محترف نہ صرف ملکی میڈیا ہوا پاکستان کی عوام ہوئے بلکہ ان کی قابلیت کے محترف ان کے دشمن بھی ہوئے آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ دشمن ملک نے ان کی صلاحیتوں کا نہ صرف اعتراف کیا بلکہ بہت سے مواقع پہ ان کی تعریف میں وہاں سے بیانات بھی سامنے آئے اور شنید یہی ہے خبریں یہ زیر گردش ہیں کہ دشمن بھی آئی ایس پی آر کی طرز پر ایک ادارہ بنانے کا سوچ رہا ہے فیفت جنریشن وار کا دور ہے اور اس دور میں مسائل سے نمٹنے کے لیے دشمن یہی سوچ رہا ہے کہ اس صدارے کی طرز پر وہاں پہ بھی ایک ادارہ قائم کیا جائے لیکن افسوس کا پہلو یہ ہے کہ میجر جنرل آصف غفور صاحب کے آئی ایس پی آر سے جانے کو کچھ لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اس پہ تنز کے نشتر برسانا شروع کر دیئے ان کی یہاں سے کسی اور جگہ پہ تائیناتی کو انہوں نے ٹویٹر سے منسلک کرنا شروع کر دیا کہ ان کے کچھ ٹویٹس ایسے تھے جو کچھ آرمی کے ذمہ داران کو آرمی چیف صاحب کو یا دیگر لوگوں کو ناغوار گزرے اور ان کی وجہ سے ان کو یہاں سے تبدیل کر دیا گیا ہے یہ سرسر نہ صرف جھوٹ ہے بلکہ ایسے لوگ آرمی کی تنظیم اور ایس او پی سے بلکل نہ بلدیں آصف غفور صاحب نے دوہزار سولہ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی ذمہ داریاں سنبھالیں دوہزار انیس تک وہ اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے انڈیا سے دراندازی ہو ملک کی اندر کشمکش جاری ہو بہت سے لوگوں کے درمیان عالمی سطح کے معاملات ہوں ہر لحاظ سے آصف غفور صاحب نے اپنی صلاحیتوں کا نہ صرف لوہ منوایا بلکہ پاکستان سے باہر بھی لوگوں نے ان کی ان صلاحیتوں کا اعتراف کیا تو ان حالات میں اس پروپیگنڈے میں کتنا دم ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے ان سے یہ چارج لیا گیا ہے جو لوگ سرکاری اداروں کی تنظیم کو جانتے ہیں سرکاری اداروں میں کام کرنے کے طریقہ کار سے واقف ہیں ترقیوں سے تبادلوں سے اور وہاں پر ایمپلائیمنٹ کے مختلف رولز اینڈ ریگولیشن سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ مختلف ہائی رینگز پہ تائناتی زیادہ سے زیادہ تین سال کے لیے ہوتی ہے تین سال سے زیادہ عرصہ ناگزیر وجوہات کی بنا پہ اگر اضافہ کرنا مقصود ہو تو رہا جا سکتا ہے ورنہ عام طور پہ یہ تائناتی آل آدھوں پہ سرکاری سطح پہ فوج میں تین سال کے لیے ہوتی ہے انہوں نے بہت خوبی اپنی تین سال فرائے سارے انجام دیئے اور اب وہ ترقی کر کے مزید ایسی جگہ پہ چلے گئے ہیں جہاں پہ کمان سمالنے کے بعد ان کے لیے مزید ترقی کے دروازے کھلیں گے اور مستقبل میں وہ کسی بہت بڑی ایم پوسٹ پہ بھی آ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ پروپیگنڈا کرنا کہ ان کو ٹویٹر کی وجہ سے ہٹایا گیا کچھ ٹویٹس کی وجہ سے ہٹایا گیا کچھ صحافیوں کے ساتھ ان کے تقس جملوں کے ٹویٹر پہ تبادلوں کی وجہ سے ہٹایا گیا یہ دیوانے کی بڑک تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا حقائق سے تعلق بالکل نہیں ہے دوسرا ہم آئی ایس پی آر کے بننے کے عمل کو بطور ادارہ آئی ایس پی آر سے مکمل طور پر نواقف ہیں ہمیں آئی ایس پی آر کا نام آئی ایس پی آر کی خبریں آئی ایس پی آر کے ڈی جیز کے حوالے سے ان کے صورتیں ان کے نام وہ کیا کرتے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں یہ چیزیں ہمیں نوے کی دہائی کے بعد معلوم ہونا شروع ہیں لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آئی ایس پی آر بطور ادارہ 1949 میں قائم کیا گیا عام فوسز کا یہ ادارہ جو تینوں افواج کے درمیان نہ صرف رابطہ کار کا کام کرتا ہے بلکہ فوج کی خبریں عوام میں پہنچانے کے لیے اور دیگر عوامی معاملات کے اندر بطور فوج کا مصبت چیرہ سامنے رکھنے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا 1949 میں قائم ہونے کے بعد سے اس ادارے کے سب سے پہلے ڈی جی جو تھے وہ کرنل شہباز صاحب تھے جو اس کے پہلے ڈی جی تھے لیکن اس دوران 1949 سے اس کے قیام کے بعد سے لے کے 1998 تک ہمیں اس ادارے کا نام بہت کم نظر آتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میڈیا کے رجحانات قدامت پسندی کی طرف تھے نوے کی دہائی میں میڈیا انڈسٹری میں نہ صرف ترقی آئی بلکہ ایک بونچال سا آگیا جس کی وجہ سے فیفت جنریشن وار کے اسطلاح سامنے آنا شروع ہوگی اور آئی ایس پی آر نے بھی اسی دور میں سب سے زیادہ ترقی کی اور عوام کے سامنے آیا میڈیا کے سامنے آیا مشرف دور میں ہم نے دیکھا کہ برگڑی راشد قریشی صاحب اس کے سرورہ بنائے گے ڈی جی بنے آئی ایس پی آر کے اس دور سے آئی ایس پی آر فوج کا مصبت چیرہ بننے کی صورت میں سامنے آیا لوگوں کے سامنے آیا ملک میں سامنے آیا اور دنیا کے سامنے آیا مشرف دور کے بعد جتنے بھی ڈی جیز آئے جن میں سب سے پہلے تو برگڑیر قریشی صاحب تھے اس کے علاوہ شوکر سلطان صاحب آئے شوکر سلطان صاحب کے بعد وید احمد صاحب آئے وید احمد صاحب کے بعد عطر عباس صاحب آئے عطر عباس صاحب کے بعد عاصم سلیم باجوہ آئے آسم سلیم باجوہ صاحب کے بعد آصف غفور صاحب نے ذمہ داریاں سنبھالی ان کے بعد اب یہ ذمہ داریاں بابر افتخار صاحب سنبھال چکے ہیں فیفت جنریشن وار اور سائبر وار میں جس طرح کا کردار آئی ایس پی آر ادا کر رہا ہے یہ بطور ادارہ کردار ادا کر رہا ہے یہاں پہ ڈی جیز میٹر نہیں کرتے کہ کون آیا اور کون گیا یہ یقین رکھئے کہ جو کردار آسم سلیم باجوہ ادا کر رہے تھے اسی کردار کو اس سے زیادہ طاقت سے زیادہ مضبوطی سے آصف غفور صاحب نے ادا کیا اور جو لوگ آصف غفور صاحب کے جانے کی خوشیاں منا رہے ہیں ان کے لئے صرف اتنی سی ہے کہ تھوڑا سا انتظار کیجئے آپ کو بابر افتخار صاحب کا کردار ان سے زیادہ مضبوط نظر آنا شروع ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایس پی آر میں شخصیات معنی نہیں رکھتی بطور مجموعی فوج میں ہی شخصیات معنی نہیں رکھتی جب سے میڈیا انڈسٹری میں بھوم آیا اور نوے کی دہائی کے بعد آپ راشد قریشی صاحب کے بعد سے دیکھ لیجئے جتنے بھی ڈی جیز آئے آئی ایس پی آر کے اندر ان میں سے ہر ایک نے اپنا ایک الگ مقاوم بنایا اس صدارے کی ایک واضح سمت کا تعین کیا اور نہ صرف دشمن کی پروپگنڈا وار کا بیرونی طاقتوں کے حوالے سے مقابلہ کیا بلکہ اندرونی طور پہ بھی ضرب عزب ہو رد الفساد ہو دیگر آپریشنز ہو دہشتگردی کے خلاف کاروائیاں ہو آئی ایس پی آر نے فوج کا موقف نہ صرف عوام کے سامنے رکھا بلکہ عوام کو اصل صورتحال سے آگاہ بھی کیا اس لیے آصف قفور صاحب کے آئی ایس پی آر سے جانے کو ہمیں صرف ایک معمول کا تبادلہ معلوم کی ترقی سمجھنا چاہئے بجائے اس کے کہ ہم اس میں تنازیات دوننا شروع کر دیں ہم اس میں متنازیات باتوں کو دوننا شروع کر دیں بابر افتخار صاحب نے چارچ سنبھال لیا ہے اور میجر جنرل بابر افتخار یقینی طور پہ اس ادارے میں اپنے پچھلے پیش روح کے حوالے سے ایک تسلسل ثابت ہوں گے اور ان کی پالیسی اور ان کی سمت ان کے جو فوج کی تربیت ہے وہ بالکل تیش شدہ ہے اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو بلوگ پسند ہے اس کو پسند کیجئے گا اس پہرائے دیجئے گا شیئر کیجئے گا ویڈیو کو اور چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی